بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج یہ ایک ایسا پروسس ہے کہ ہر بچے کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ ایک جین کو ایک چھوٹ اسے سیل کے اندر کیسے انٹرڈیوز کیا جاتا ہے کیسے ڈالا جاتا ہے اور وہ بھی ایک بیکٹیریا میں بیکٹیریا تو ایک جو ہمارا باڈی کے سیلز ہیں ایک ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں جس کو ہم ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے اور اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ یوز کرنی پڑتی ہے اس سے چھوٹا بیکٹیریا ہوتا ہے اس بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل مائکروسکوپ استعمال کرنی پڑتی ہے تو اور آپ کو شاید علم میں ہو کہ ایک سیل کے اندر سیکڑوں کی تعداد میں بیکٹیریا آ سکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیکٹیریا کا سائز کتنا چھوٹا ہو اور اس چھوٹے سے بیکٹیریا کے اندر جین ڈالنا کتنا آسان کام ہوگا یا کتنا مشکل کام ہوگا آئی ہم اس کو دیکھتے ہیں میرا خیال ہے سب بچوں کے علمے ہوگا کہ جین کیا ہے دیکھیں پیچھے ہم نے کرموزوم کے بارے میں بھی پڑھا ہم نے دی این اے کے بارے میں ابھی پڑھا ہم نے اس کے نیوکلوٹائٹس کے بارے میں ابھی پڑھا تو یہ جین کیا چیز ہے جین ایک ڈی این اے کا چھوٹا سا فراغمنٹ ہے ایک چھوٹا سا پیس ہے ایک اس پیس کے اندر وہ ساری انفرمیشن موجود ہے جو کہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے کسی فنکشن کے مطابق کوئی کام کرتی ہے کوئی پروٹین بناتی ہے کوئی ہارمون بناتی ہے اور اس کو ہماری باڈی استعمال کرتی ہے اگر آپ اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو اس کو وہ کیا کہتی ہے what is gene it is the sequence of نیوکلوٹائٹ forming apart of chromosome it is held to determine some characteristics of the offspring to make specific protein for specific function مثال کے طور پر انسولین ہی ہے انسولین کی بھی جین ہے اس جین سے صرف انسولین بنتی ہے گروتھ ہارمون ہے اس کی بھی جین ہے اس سے بھی گروتھ ہارمون بنتا ہے ہمارے ماؤت میں سلائیوہ نکل رہا ہے اس کے اندر بھی انزائم موجود ہیں اس کے اندر بھی پروٹینز موجود ہیں تو آئی ہوپ کہ اب آپ کے ذہن میں ایک جین کا concept آ گیا ہوگا کہ ایک ڈی این اے کا fragment ایک چھوٹا یا بڑا وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا یعنی وہ بھی کم از کم 1500 نیوکلوٹائٹ جتنا بڑا ایک fragment ہوتا ہے جس سے فردر کوئی function لیا جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس جین کو پہلے نکالا جائے گا اور نکالنے کے بعد کسی بیکٹیریا میں ڈالا جائے گا اس پورے process کو ہم کہتے ہیں genetic engineering یہ genetic engineering کیا ہے یہ بائیو تکنالوجی کی ایک برانچ ہے ایک field ہے یہ کہ جس میں scientist کیا کرتے ہیں scientist یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک کی جین لیتے ہیں اس کو نکالتے ہیں نکال کے کسی دوسرے organism کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں اور وہ جین جو کسی ایک organism میں کام کر رہی ہوتی ہے وہ دوسرے organism میں جا کے وہاں پہ وہی کام شروع کر دیتی ہے اور یہ usually bacteria میں کیا جاتا ہے کہ جین کو نکالا جاتا ہے اور کسی organism میں سے اور اس کو نکال کے bacteria میں insert کر دیا جاتا ہے جب وہ جین bacteria میں جاتی ہے تو وہی کام جو اس organism میں کر رہی تھی اس نے bacteria میں کرنا شروع کر دیا مثال کے طور پہ جو ہمارا penkriyas ہے جس کو مردو میں لبلبا کہتے ہیں اس لبلبا کا کام کیا ہوتا ہے یہ insulin بناتا ہے سائنٹس نے کیا کیا کہ کریاز ہے اس کے nucleus میں سے insulin کی جین کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کو bacteria میں ڈال دیا کیا کہ luciferi جس کو ہم جگنو کہتے ہیں firefly اس کی جین نکالی کونسی جین وہ جین جو light produce کرتی ہے اس جین کو نکالا اس جین کو نکال کے انہوں نے ایک پودے میں ڈال دیا اور رات کے وقت وہ پودہ ایسے چمکنے لگا جیسے کہ جگنو چمکتے ہیں ٹھیک تو اب اس پودے میں کیا چینج آ گئی کہ اس پودے میں جو جین ہے اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور کام شروع کرنے کے بعد وہ پودہ اب modify ہو گیا تو ایسے تمام organism جس میں باہر سے جین ڈال دی جاتی ہے اور کام شروع کر دیتی ہے اس organism کو ہم transgenic organism کہتے ہیں tomatoes tomato tomato common ہیں آج کل بہت آئے ہوئے ہیں لیکن یہ ایک چھوٹا tomato ہے اور اس کے ساتھ ایک round آدھر کلو کے size کا tomato ہے اتنا بڑا tomato اگر پیدا کیا گیا ہے بنایا گیا ہے تو یہ کیسے بنایا گیا ہے اس کو بنانے کے لیے ایسے میں کسی دوسرے organism کی gene ڈال دی ہے جس کی وجہ سے اس کا size بڑا ہو گیا ہے اور یہ tomato بھی transgenic tomato کہلائے گا یہ دیکھیں بڑی اچھی fascinating تصویر ابھی تک تو ہمارے market میں اس طرح کی strawberries available نہیں ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ چند سالوں کے بعد ان کو بھی ہم transgenic strawberries کہیں